اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں سب دوست ٹک ٹاک ہیں امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے تو آج میں آیا ہوا تھا آج ہی محترم فیاس صاحب کے گھر پہ کیونکہ ان کے پاس ماشاء اللہ کافی علم ہے تو میری خوشش ہوتی ہے کبھی کبھی ان کا وقت چراؤ کے تو کچھ انمول موتین سے جاڑ لیے جائیں تو جی فیاس صاحب آج ہم گفتوک کرنے والے ہیں تصوف کے بارے میں چند سوالات ہیں میرے ذہن میں جو گردش کرتے رہتے ہیں ہم نے سوچا آپ سے دیسکس کیے جائے اس میں آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں میڈیا کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر اور انٹرنیٹ کے دوسرے پلیٹ فارمز کے اوپر ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے جو لوگ کافی یوز کر رہے ہیں ایک ہماری نیچرل انٹیلیجنس بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھی ہوئی ہے تو ہم اس کو کیسے میر کرتے ہیں کہ مضب کونسی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور کیا ہماری نیچرل انٹیلیجنس ہے اور کس طرح سے ہم اس کو نکتہ واددہ نیت جو ہے اس کے اندر ہم اس کو ڈال کے دیکھ سکتے ہیں بہت خوش ہوئی آپ سے ملکے سب سے پہلے تو آپ کا جو پوشنہ بہت فی زمانہ کے لحاظ سے ایمپورٹس رکھتا ہے تو اس میں اگر آپ صوفیزم کے نظریہ سکس کو دیکھتے ہیں تو اس میں کافی ساری چیزیں ہیں ہم نوٹ کر سکتے ہیں کہ جو کافی ملتی ہیں فلسفائر ورنس کے ثرو جیسے وادانیت کے ہیں بلکہ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اصل میں کیا ہے کہ یہ جو بھی ہمیں نظر آ رہی ہے نا جب انسان کرتا ہے تو اس کو ہم آرٹیفیشل محسوس کرتے ہیں وہی کام جب کوئی پرندہ یا برڈز یا کوئی اور چیزیں ہیں جیسے خیوانات ہیں وہ بھی اللہ کے گیو ہی یعنی کہ علامات یا ان کے قدرت جو رکھتے ہیں نا وہ بھی آپ کو نظر آتی ہیں وہ کیا کیا بکھیرتے ہیں تو اس میں ہم اس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس نہیں کہتے ہیں جی بلکہ جیسے مجھے ابھی نام نہیں یاد آ رہا ہے سمندر ہی کا وہ ہے فش کی طرح اس کی شکل آنکھے سے کچھ چینج ہے اس کو سی کر کے گالبرم بولتے ہیں اس کا برڈز ہے وہ جو فش کی طرح وہ ابھی وجودہ دور میں جو ڈی ٹائپ ہم بناتے نہیں یہ ڈیم اس کی شکل میں بناتا ہے جب اس کی مادہ کو پتا ہوتا رہا ہے کہ میں نے ڈیلیور کرنا ہے بچوں کو درخت کاٹ کے جیسے ہم آج کی بناتے ہیں ڈیم ویسے ہی وہ بنا رہا ہے بچوں کو ڈیویورن کرنے کے لیے درخت کاٹ کر کے اپنا گھر پھر وہ پانی اوپر سے یوں گرتا ہے تو اس میں فلو کم ہوتا ہے پھر آگے سے جا کے پھر زیادہ گرتا ہے وہ ایک جلہ سے اس کی بن جاتی ہے اگر اس کو ہم دیکھیں کہ سبحان اللہ سبحان اللہ جب انسان کو کام کرے گا تو اس کو کہے گا یہ مسلوح ہے کام صرف بات کو سمجھے ابھی بلکل صحیح بات انسان کرے گا تو مسلوح ہے جو کوئی غیر انسان کرے گا تو وہ درخت ہے جی برکل ٹھیک ہو گیا ایکشل کیا ہے کہ جو یہ الفاظوں کا ہر پھیر ہے یہ مسلوح ہے یہ غیر مسلوح ہے ایسے ہی بیعنے ہی انسان بھی اگر سائنسی اسلام میں چلو بات کر دیتے ہیں وہ پہلے بندر تھا وہ بھی انسان تو نہیں تھا برکل تو اس کو چلتا چلتا وہ انسان بنا تو آج جب بندر کو کام کرتا ہے تو اس کو ہم آرٹیفیشل نہیں سمجھتے اب انسان جو کہا رہا وہ آرٹیفیشل ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اس کو قدرت نے بدیت کی ہوئی ہے انسان کو بہت ساری چیزیں ہیں جو باپ کو لے ہوئے ہیں باپ کو لے ہوئے ہیں فرق سے بھی ترہ پڑا ہے کہ وہ آج آ کے نا اس کا جب یوزر مسی یوز کرتا ہے نا جی 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 وہ چیزیں جیسے جس کے پاس بھی وہ پاورز آتی ہیں آج 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 які فارے کے بھی Bir unusual جانب محوران ہو رجائے تصویل موالی بھی لوگ پریشان ہوتے ہیں تو آپ کو دوسر ہے wären جی جی melhor کریں گے سب ہی رو بھوٹ اللہ نے چیز کو یونیک بنایا ہے تو ایسے انسان کچھ اچھے کام کریں گے کچھ برے کریں گے کچھ برے کریں گے آپ ہم اس کا استعمال ہی کر رہے ہیں نا جی بلکل تو اس کا یوزر ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم نیچرل بھی پر جا رہے ہیں کہ انیچرل بھی پر جا رہے ہیں حالانکہ دونے ہی چیزیں نیچرل ہی ہیں جی بلکل یعنی جو طاقتیں ہوتی ہیں نا یہ اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ قدرت کی بنائی چیزیں ایسی ہیں جیسے اللہ سبحانہ وتعالی سورہ یاسین میں بھی اور بھی بہت سے مقامات بھی ہے سبحان اللہ ذی خلق الازواج میں نے ہر چیزوں کے جوڑے بنا دیا ہے ابھی آئیت جو وائنڈ اپ ہو رہی ہے وہ لائے عالمون ہیں کہ آپ نہیں جانتے اس میں یہ نہیں اللہ تعالی سبحانہ وتعالی بتا رہے ہیں کہ آپ نہیں جان سکتے اللہ انہیں تقدوں میں لگے رہے ہیں آپ جان سکتے ہیں اہل تفکر جو آیات الاول الالباب ہے جو قرآن نے ڈیفائن کیا ہے لوگوں کو وہ بہت ساری چیزوں پر غور و فکر کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہوگی اس لحاظ سے کچھ چیزیں پتا چلتے ہیں ان کے مائنڈ میں کہ یہ برائی کیوں ہے اچھائی کیوں ہے دن کیوں ہے رات کیوں ہے اختلاف پر نا وہ اس طرح چلے جاتے ہیں کہ جہاں پر اختلاف نام کی چیز ہی کوئی نہیں رہتی بلکل ٹھیک ہو یعنی کہ ایسے ہی سمجھ رہے ہیں جیسے سورج چڑھتا ہے اور گروہ بھی ہوتا ہے لیکن حقیقتاً نہ وہ چڑھ رہا ہے نہ وہ گروہ ہو رہا ہے ایسی وہ اپنی ون نصب پر قائم ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی وہ کر دیئے کماڑ ویسے وہ چڑھ رہا ہے تو وہ پردہ اگر اٹھا دے تو وہ تو گروہ بھی نہیں ہو رہا چڑھ بھی صرف اس کا ایک تجری لمستقر اللہ اس کی آگے جا کے آیتا ہے وہ دوڑتا ہے اپنی استقراری حالت میں سورج زمین جو ہے وہ دوسری شکل میں گردش ہے تو اصل میں یہ گردش دورہ ہیں انسان بھی اہوان بھی چرند بھی پرند بھی ہم لوگ جو آج کے سائنس ہمیں بتا رہی ہے نا جی جی تو قرآن میں بھی کچھ چیزیں بہت ساری کی ہوئی ہے لیکن اشارتان ہے تو ہم اس کی ڈیپس اپے چوکے نہیں جاتے وہ ہی مچا رہا تھا کہ آپ سے کچھ جیسے کہتے ہیں نہیں کسی کو چھیڑ کے تو وہ جیسے قرآن پاک اور سائنس کی جو سنکرونائزیشن ہے نا اس میں جو چند مین مین ہائیلائٹیڈ پوائنٹس اس ٹاپک کے رلیٹڈ ہیں وہ میں جاننا چاہ رہا تھا آپ سے کیا تو ماشاءاللہ مجھے کوئیسن کرنا ہی سکنا پڑھ رہا آپ کا وہ اندازہ بیانی ماشاءاللہ ایسا سمجھا یہ دیکھیں کہ بہت ساری پوششن ایسے ہیں جو کہ ان کی ضرورت نہیں اگر آدمی کا شعور بیدان ہو تو جی 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 اچھا پوششن کون آرائز کرتا ہے پوششن آرائز کر رہا ہے انسان جے اس کا آنسر کون دے رہا ہے انسان آنسر پیدا کرنے والا انسان اس کا آنسر دینے والا انسان اور کوششن کرنے والا بھی انسان اچھا تو تقرار ہے ایک بحث ہے یہی ہے اس کا اختلاف ہونے کا سوچنے کا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اس میں جاتے جائیں تو وہ بہت سارے پردے جو آنا وہ چاک ہوتے جاتے ہیں جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں اگر میں چاہوں تو کوئی شرک نہیں کر سکتا اگر شرک بھی ہے تو اس میں بھی کچھ ہوگا تمہارے لیے شرک ہے جیسے رات ہے تو دن ہے شرک ہے تو دوسرے بھی ہیں جو اللہ والے ہیں بلکل ایسی ایسے اس قرآن پاک میں منشن ہے کہ آپ جو آنا ان کے بتوں کو بھی برا نہ کہو وہ آپ کے سچے قدار کو بھی برا کریں گے یعنی کہ ان کو آپ ایسے نہ کہو یہ ایسی اللہ تعالی نے رکھے ہوئے ہیں نشانی اپنی جاننے کے لیے پہچاننے کے لیے سب اس کے راز و نیاز میں ناب طول کے لیے رکھے ہیں وہ جو ناب طول کے چلتا رہتا ہے وہ چلتا ہے میزان میں میزان جس کو ہم بولتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں اہدن سراط المستقیم اہدن سراط المستقیم کا جو عام ہم نے ڈیفائن کیا سیدھا راستہ جی 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 اچھا اصل میں جو آرے بی کے ورڈز ہیں جو یہ جو ان کے بدو جو آرے بی کہنے پرنے پاک جی جی تو ان میں جو استعمال ہوتا تھا نا وہ یہ تھا کہ جب قافلیں یوں چلتے تھے نا سہراؤں میں جی تو رات کو پڑا ہوا آ گیا جی جی بلکم صبح اٹھے تو راستہ ہی بھول گیا ہواہی چلی ہے ادھر کا ادھر نقشہ ہی بدل گیا جو دمار میں تھا وہ ختم ہو گیا ابھی پتہ کدھر جانا ہے ابھی ان میں سے ایک آدمی چل کے اوپر کی طرف جاتا تھا اچھا ابھی تکو وہ مٹی کیسے ہے جیسے دل دل کی طرح تھوڑا سا ہے اس کا موازنہ یعنی کہ پان اگر وہ پاؤں رکھے گا تو وہ زمین میں پخت کی نہیں ہوگی پوری طرح نہیں درسے گا آدمی جھکے گا رائٹ رکھے گا رائٹ کی طرف جھکے گا کوشش کرے گا میں بیلنس رکھوں لیفٹ کی طرف جھکے گا تو لیفٹ کی طرف جھک جائے گا پاؤں رکھنے سے وہ اوپر کی طرف بھی جا رہا ہے کس لیے آگے دیکھنے کے لیے کہ میں نے کدھر کو اختیار کرنا بھی نیا راستہ سمجھے اس کا نام تہدن آزم تہدن سرات المستقیم مستقیم جس کو کہتے ہیں سرات بھی ہے اور استقامت بھی ہے کیسے بھلا اچھا یہ لفظوں پر اگر گھر کر رہے ہیں کافی کلام جو ہے نا وہ خود ہی کلام جو ہوتا ہے جیسے غالب کا کلام ہے جو شاعر ہوتا ہے اس کو ہر پڑھنے والا اپنی اپنی نظر سے اس کے تشریح کرتا رہتا ہے ممکن شاہر میں کچھ اور کیا ہوتا ہے ایسے ہی ہیں تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے جو کلام اس کا بھی یہ ہے کہ اس میں تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ان شعرات میں بھی نہیں ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں سے کتنے مطلب نکل آتے ہیں ایسے ہی ہے اچھا بات اور لیے حضرت سرات المستقیم استقامت استقامت کیا ہے کہ یہ رائٹ دائیں بازو ہے یہ لیفٹ دائیں بازو ہے یہ رحمانیت ہے یہ شیطانیت ہے دائیں بازو ہے اس کو ہم جب یوں کٹھا نہیں کرتے ہو وہاں نسب نہیں آتے اگر ہم اپنے ہم اپنے آپ کو یوں کراس مار تو تو نیچے صاری بدرہ بھو ہے اکر بھی اترا نہیں ہے بہت کل، بہت کل بھی سارا ڈا بہت اس کو کہتے ہیں گو موت پنجابی میں جو ہمارے سکھوں میں بھی آ رہا ہے انڈیان لینگویجن میں گھوم ہوتا نا سارا نکلتا ہے اچھا یہ اچھا اس کو اب یہ سائن سے پتہ کیا بتا رہی ہے آپ کو یہ سیکنڈ دماغ ہے جو سٹمک آپ کا آنڈی آنڈی اس کا لکھ اس طرح ہے کہ آپ کو کچھ چیز غلط سوئیتے ہیں تو اس کا افیکٹ ادھر پڑتے آپ کو موشن لوز موشن وغیرہ لگتے ہیں ایسے ہوتا ہے واقعی ہوتا ہے اگر ایسے ہی ادھر کوئی پرابلم ہے تو دماغ نسکراب ہو رہا ہے یہ ایک سب دیکھنے میں آیا گیسیز ہے یا پرابلم ہے کہتے ہیں اب پنجابی میں وہ کہتے تھے کہ یہ محتام آگیا اس کو نا گیس چڑھی ہوئی ہے آہاں جی برکل ایسی تو یہ دونے چیزیں بہت زیادہ لنک کرتی ہیں اچھا ایک ان کا کوئی ایسا تو ہو گا سنٹر جہاں تو یہ لنک کرتی ہوں گی یہ میڈیکل سائنس ہی بتائے گی نا وہ کہا ہے آئی صاحب اس کو یہ ہی کہہ لیں کہ وہ برزق ہے آدمی رو مرنے کے بعد جہاں جانا ہے جیسے سورج نظر کی اتا کدھر جا رہا ہے ایسے ہم مرنے کے بعد ان نظراتیں جا کدھر رہے ہیں یعنی میری جو جو ڈیٹا اینکریپٹ ہو رہا ہے وہ جہا کے ڈکریپٹ ہو گا یہ شاید میری گفت کو کیوں رینڈم ہی ہو یا دیکھے خاص موضوع نہیں ہے ایسے ہی ہو رہا نا جی بلکل ہم تو بیٹھے ہیں بس گفشپ پہ ہی ہو تو یہ کچھ چیزیں ہم نے نا دیکھنے ہی پڑتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی اصل میں وہ جو جیسے کوئی مووی نہیں دیکھتے تو دیکھنے کے بعد ڈریکٹر کو دیکھتے ہی ہے اس نے کیا کیا کام کی ہے ڈریکٹر کی طرف نظر جاتی ہے ایسے ہی پوری دنیا کو ایسے ڈریکٹر جب اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف لگا جاتی ہے ایسے جیسے میرے دو آنکھیں ہیں آپ سامنے مجھ ایک نظر آ رہے ہو یہ فلسفہ بہداریت ہے جیسے میرے کان دو ہیں لیکن میں سماعت ایک ہے اگر دونوں میں سے ایک ڈسٹورب ہے تو میری سماعت بھی ڈسٹورب ہے وہ سٹیو نہیں رہے گا مونوں پر چلا جائے گا تو میری جو ویو اللہ وہ بھی ڈسٹورب ہے ہے نا ایسے میرا ایک ہاتھ اتنا کام نہیں کرتا جتنے دو ہاتھوں سے میں کام لے سکتا ہوں اور وہ ہی ہاتھ باہر بھی ایسے کرم کرے گا بلکل اسی کے مل کے اس کا نام اے اصل میں اسلام جو ہم میں داقل نہیں ہے وہ اور میں چلا گیا جو اصل اسلام ہے سلامتی کا جس کو سلامتی کہنا چاہئے یعنی کہ حکارت ختم ہوئی چاہئے پیار ہی سب میں ہونا چاہئے ڈفرت ختم ہوئی چاہئے بیسیکلی میں جو اپنی کام مقلی کے مطابق سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں صرف ڈالی محبت ہے جب انسان پیدا ہوتا تو اس کے اندر تو صرف محبت ہوتی ہے ہم جو قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں وہ لیکن چند آیات اس کے پیچھے کو بحث چاہ رہی ہوتے ہیں بشری آیات ہیں وہ اس پر بھی غور کرتے ہیں آگے والی آیات پر بھی غور کرتے ہیں جیسے دیکھ رہے نا ابھی صورت القوسر ہے اس کا مطلب ہے کسرت ہے آپ کو عطا کی اللہ کے نبی کو وہ ایک موجزہ ہے جی 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 موجزہ بتایا نا بہت ساری جس کا میننگ ہے کسرت ہی کر سکتے ہیں خیرے کسیر کرتے ہیں کسرت نے آپ کو ہلاکی ہے کسرت نے آپ کو ہلاکی ہے یعنی کیا ہوا وہ ادھر بھی کسرت ہے ادھر بھی کسرت ہے تو کیا ہوا ہلاکت کے سطح پر آئی جب اس کا دوسری طرف چلا گیا بیلس نہیں رہا نا تو اب ابھی ہم جو لوگ ہیں جتنے بھی اگر شعور ہم بیدار کرے ان کا تو جیسے وہ علامہ اقبال ہی کہتے ہیں کہ قوموں کا شعور بیدار کرو یعنی کہ پہلے سیلف چینج مارو نفوس کو غیر بدلو تبدیل کرو تو پھر پوری قوم بھی بتا جائے گی ہمارے میں ہی ہے کہ ہم نفوس کو نہیں بدلتے تو اپر لیبل پر بدلنے کی کوئی کوشش کرتے ہیں زاہری قوم کا بدلے جب نفوس بدل جائیں گے شعور بیدار ہوگا جو ہمارا شروع میں اسلام تھا وہ حیثات تھا وہ بھی اس کے بھی نشان مٹھتے گئے پھر ہم زوال کی طرف چلے گئے پھر اللہ سبحانہ وتعالی میں حروج دیتے ہیں یہ اللہ کا جو قانون ہے وہ سب انسانوں کے لئے برابر آئی مسلمانوں کے لئے بہت زیادہ لگی ہے جیسے ہم محسوس کرتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے نا یہ کیا ہے اللہ نے سب انسانوں کو ہی خوبصورت پیدا فرمایا اس میں اگر اس کا انصر دوسرے کا بھی نکل رہا ہے کہ جنگیں بدلے اور جنگیں اہد نے وہاں پہ ملائکہ آ رہے ہیں تو اہد پہ کیوں نکر دیا ہے ہاں ہے اس کا پوششن آ رہا ہے ہاں جی بالکل ہو رہا ہے آپ تو سارے ماشاء اللہ آپ کی باتوں میں سے میرے تو پوششن سارے وہ نظر آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے اللہ کی اپنی مشیعت اللہ ہی کچھ اور ہی ہے ہم نہیں سمجھ سکتے جس کو وہ شاید ہی کہتا تم ایک گھورک دندار ہو تو وہ اس کے مقابلے میں بس چھپی رہو بس ٹھیک گزرتے جاؤں ہاں ظاہر ہے نا انسان کی عقل کی بھی ایک ہادہ ہے نا اس ہاد سے آگے تو نہیں مناس ہو سکتا نا اس کی کیا وہ کراس کر رہے ہیں یہ کیسے اس کو پاس دے گئی تریزی کھوپری اور اس کی ویلیو کیا ہے یہ دیکھے اور دیکھے اس میں لفظ اللہ تعالی کی شان یہ اس میں فنسوی بہدان یہ بہت سارے بزرگ جو ہے نا بہت سارے لوگ بزرگ نہیں کہوں گا جو عام بابے وغیرہ ہیں دوسری نام لے ہاں وہ پھنچ چکے ہیں وہ خود کو پھر سجدے کروارے ہیں وہ ڈانس بستی آوے فیس بک میں دیکھ رہے ہیں تو وہ اس لئے بدنام ہو رہا ہے جیسے انجنئر کر رہا ہے بڑا کچھ ہے اچھا یہ دیکھیں کہ اگر وہ چیزیں ہم ختم کر دے تو یہ بیعی نہیں بلکل پرفیکٹ ہے کسی سے آگے چیزیں نکلے ہوئی ہیں اچھا ابھی یہ تھوڑی ڈیپ والی بات ہے اچھا ایک جب آپ یہ ہو رہا ہے خلق سماواتی والارد اکبر من خلق الناس ہم نے انسانوں کو بڑھایا ایک اکبر آپ سے انسانوں سے اکبر جو کیا تخلیق کیا لخلق سماواتی والارد جو زمین و اسماء کو تخلیق کیا لیکن اکبر کیا اکبر کیا بڑا جو بڑا جو سماوات ہے سماوات اوالارد اے انسان تو تو نارمل سی چیزہ تمہیں بنانے میں مجھے کوئی دشواری نہیں ہے اللہ حق سمجھیں تو آج کا انسان اگر کہہ میں بڑا بات جان چکا ہوں وہ کیا جانے گا بھی انسان جتنا بھی جان لے وہ بہت کام جاتا ہے جس کو آرٹی میشل آپ گئے بھی رہ رہے ہیں یہ کچھ میں نہیں ابھی ان کو بچاروں کو خود بھی خود پتہ ہے یہ حقیقت دیکھا ہے یہ تو آپ ریگلل جو چھوٹی موٹی آپ کی روز مرح کی زندگی میں جو ہیلپ کر دے آپ کو ہیچ دے دے گا سکیم سل تک آگیا ہوا ہے یہاں تک چلایا ہے کہ عام آدمی پرشان ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے وہ سائنس کو ترجیح دیتا جا رہا ہے نوجوان نسل بلکل آرٹی فیشل انٹیلیجنس کو روبوٹکس کے ساتھ جوڑ کے جو جوڑ کے اپنا جو دوسری طاقت ہے جی جی وہ فائدہ اٹھا رہی ہے لیکن یہ ہی ہے کہ ابھی آکے جو وائنڈ اپ ہوگا اس کا جی کل کو ہوگا کہا نا تک برپا نا آرٹی فیشل انٹیلیجنس کو رہا ہے نا آف ٹائم جو آئے گا اس کی حقیقت کیا ہوگی وہ وہ ایسے ہی کو آئے گا جو اس کے جیسے فیراؤن تھا تو بوسا کو وہ دیا گیا آسا ہاں یہ پاور دی گئی نا جی 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 جا ہے آئے گا کوئی نہ کوئی تو جس کو مسلمانوں میں امام مہدی ہے تو جو ہندووں میں کال کی اتھار ہے تو ایسے ہی جو دوسرے یہودی اور نصارہ ان کے لئے دجال ہے یہ سب ہی مسیحہ کے انتظار میں ہیں بلکل بلکل ٹھیک ہے نا ابھی وہ جو بڑے بڑے مذہب ہیں وہ کسی کا انتظار کاری رہے ہیں بس اچھا اللہ خیر کریں اللہ خیر کریں تو یہ ایسے چیزیں اللہ تعالی نے بنا دی ہے عجیب سا کمال ہے اس کی قدرت قدرت کا جاننے کے لئے پھر اس میں مذہبی آتا ہے جیسے وہ فلسفی ہوتا ہے نا وہ بڑا ہے کوتہ اور طرح کا مہینڈ رکھتا ہے آہستہ 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 اس کو الجنے ہوتی ہے جب وہ گرے کھلتی ہیں تو اس کی ڈوریں یوں سلجتی ہیں نا تو پھر اس کو اس میں ٹیسٹ آتا ہے جیسے جیسے اس کو بڑھتا ہے وہ اس کا جو غسر آتا ہے نا دماغ کی وہ بڑھتی جا رہی ہے اور اس کو بیعین ہی یہ انسان ہی پورے سماوات کی طرح ہونا شروع ہو جاتا ہے ہے چھوٹی سی چیز قرآن میں اچھا اس کو سماوات بڑی ہے تخلیق یہ کون بتا رہا ہے اس کو نبی کریم بتا رہے ہیں جی جی بظاہر انسانی شکل ہے تو اگر ہم انسان کہہ دیں گے جیسے ہماری کچھ تھوٹ رکھتے ہیں کہ ہمارے جیسے ہیں جی جی بلکل میں ان کا نام ہی لے رہا تو وہ کہیں ہمارے جیسے ہیں بھئی وہ تو انسان پر ساری تخلیق بتا رہا ہے تمہارے جیسے کیسے ہو گئے بلکل جیسے بھی ہیں جیسے میرا باپ میرے جیسے ہی ہے لیکن میرا باپ ہی رہے گا باپ ہی رہنا اس نے ہے بلکل اس کو باپ ہی رہنا ہے میں اس میں سے ہوں وہ پری ڈی فائنڈ ہے ڈی فائنڈ ہے واہ واہ ایسا آپ نے کافی حد تک میری باتوں کے جو کونسپٹ ہیں وہ کلیر کیا آپ کا بہت بہت شکریہ ہے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ملاقات آپ سے انشاءاللہ میں نے کرتے رہنا تاکہ کوئی جو بھی جان سکیں وہ جان لے آپ سے وہ تاکہ نے وہ انڈین جو فلاسوفی جو جو وحدانیت پہ انکہ بھی ہے نا کن کن میں رام پسے تو وہ کہتے ہیں میرا مجھ میں کچھ نہیں جو کچھ ہے سب تیرا تیرا تجھ کو سون تو کہ کیا لاغے ہیں میرا بہت شکریہ اپنی ذات کی نفی یہی سب کچھ دیتی ہے اور اسی کا نام سجدہ ہے اسی کا نام رکوع ہے خود کو جھکا دینا یہی پیارے نبی کا میار رہا ہے اللہ والوں کا میار رہا ہے جتنے بھی فلاسوفی ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ جھکیوی ٹائننگ بھی پھر لگتا ہے کنفرم ہے کنفرم ہے وہ پھالو میٹا بھی ہوگا اس میں بڑا بڑا طرح درخت کٹ جائے گا ہواوں کے دوست سے ایک کونپل ہے وہ نہیں کٹ سکتی کیونکہ وہ جھکی ہے اس میں گداز ہے جیسے ہوا آ رہی ہے ویسے ہل رہی ہے بہت نیر پانی ہے بہت شکریہ اللہ آتی کلافیہ اللہ آتی کلافیہ